دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیلنٹیڈ مسلم ٹیلنٹیڈ مسلم کی سیریز میں آج آپ ہندوستان کے ایک ایسے مسلم اتحاسکار کے بارے میں جان سکیں گے جو دنیا کے لیے مثال ہے انہوں نے دنیا کے لیے کیا مثال قائم کی ہے یا جاننے کے لیے پورا ویڈیو دیکھیں دوستو ہم جس اتحاسکار کی بات کر رہے ہیں ان کا نام محمد قاسم فرشتہ ہے مدھے کالین بھارتی اتحاس کو جاننے کے لیے ان کی لکھی کتابیں کافی اہم ہیں ان کی کتابوں کو ایک پرمان یا سند کے طور پر لیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ مدھے کال کو انگلیش میں میڈییول پیریڈ اور اردو میں قرون وستہ کہا جاتا ہے فرشتہ کے بارے میں زیادہ زانکاری حاصل نہیں ہے بیسے ان کا پورا نام ملہ محمد قاسم ہندو شاہ تھا اور والد کا نام مولانا غلام علی ہندو شاہ تھا ان کے نام میں جڑے فرشتہ اور ہندو شاہ کا کیا مطلب ہے اس بارے میں بھی زیادہ کچھ پتا نہیں ہے وہ اسطراباد میں پندرہ سواب ان اسوی میں پیدا ہوئے تھے اسطراباد کو اب گرگان کے نام سے جانا جاتا ہے جو ایران کے سوبہ گلستان کی رازدھانی ہے جب فرشتہ بچے ہی تھے تو ان کے والد کو احمد نگر کے نظام مرتجہ حسین نظام شاہ نے اپنے بیٹے میران حسین نظام شاہ کو پڑھانے کے لیے بلا لیا تھا فرشتہ اپنے والد کے ساتھ ایران سے ہندوستان کے احمد نگر آ گئے تھے میران حسین نظام شاہ کے ساتھ ہی فرشتہ نے بھی تعلیم حاصل کی جوان ہونے پر مرتجہ نظام شاہ کے یہاں نوکری کر لی بعد میں نظام شاہ کے بیٹے میران نے پندرہ سو ست تاسی اسوی میں ان کا تختہ پلٹ دیا اور قتل کر دیا اس کے بعد یعنی حسین نظام شاہ ثانی کے قتل کے بعد فرشتہ بیجا پور چلے گئے پندرہ سو نواسی اسوی میں ابراہیم عادل شاہ ثانی کے یہاں نوکری کر لی وہاں انہوں نے میڈیسن یعنی دبا کے اوپر ایک کتاب لکھی جس کا نام اختیارات اے قاسمی تھا ابراہیم عادل شاہ ثانی علم یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی قدر کرتے تھے وہ فرشتہ کی علمی صلاحیتوں سے کافی متاثر تھے ابراہیم عادل شاہ ثانی نے فرشتہ سے ہندوستان میں اسلامی دور کی تاریخ یعنی اتحاس لکھنے کو کہا شروع میں فرشتہ نے ٹالمٹول کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ فرشتہ اتحاس کو ہو بہو یعنی اصل صورت میں لکھنے کے قائل تھے ان کو لگا کہ اگر بادشاہ کے کہنے پر لکھیں گے تو ان کو بادشاہ کی مرجی سے یعنی بادشاہ کے حساب سے اتحاس لکھنا ہوگا یعنی جو اصل گھٹنائیں ہیں جو اصل واقعات ہیں اس کے ساتھ چھیر چھار کرنا پڑے گا جو تاریخ نبی سی یعنی اتحاس لکھنے کے ساتھ نائنصافی ہوگی بادشاہ نے جب کافی جور دیا تو فرشتہ نے نمونے کے طور پر کچھ پیج لکھے اس میں انہوں نے عادل شاہ سانی کے والد کے قتل کی اصل بجہ بیان کر دی عادل شاہ سانی کے والد تھے عادل شاہ اول یعنی عادل شاہ فرشت وہ سملینگک یعنی ہم جس پرست یا ہومو سیکسول تھے اسی کی وجہ سے ایک ٹرانس جنڈر نے ان کو قتل کر دیا تھا فرشتہ نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا یہ خطرہ تھا کہ اپنے والد کے بارے میں ایسی بات پڑھنے کے بعد عادل شاہ اسے قتل بھی کرا سکتے تھے لیکن عادل شاہ نے بھی برپن کا ثبوت دیا اور ایک مثال قائم کی اس نے حقیقت بیان کرنے کی فرشتہ کی صلاحیت کو سراہا اور اسے اپنا کام آگے بڑھانے کو کہا اس سے فرشتہ کا حوصلہ بڑھا اور اس نے فارسی میں تاریخ فرشتہ لکھی بعد میں اس کتاب کو انگلیش اور اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تاریخ فرشتہ میں گجنی اور لاہور دلی دکن کے گلبرگا بیزا پور احمد نگر تلانگانہ برار بیدر ریاست کے علاوہ گزرات مالوہ خاندیش بنگال اور بیہار ملتان سندھ کشمیر مالابار کی سیاسی تاریخ لکھی گئی ہے اس کے علاوہ اس میں بھارت کے صوفی سنتوں جلوائیو یعنی آب و ہوا اور جوگرافیا کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے یہ کتاب اس بات کا ثبوت ہے کہ فرشتہ کتنا انصاف اور کتنا حقیقت پسند تھے ساتھی انہوں نے اتحاس لکھنے کے میدان میں اتنی بڑی لکیر کھیچ دی ہے جس کو چھوٹا نہیں کیا جا سکتا ہے اکثر اتحاس کی کتابوں میں اس کو لکھنے والے کے بیچار مذہب سوچ کا اثر نظر آتا ہے لیکن فرشتہ ان چند اتحاس کاروں میں شامل ہیں جس نے صرف اتحاس کو اتحاس سمجھا اور اپنی سوچ بیچار مذہب کو اس پر حاوی نہیں ہونے دیا یہا ہی بجا ہے کہ انہوں نے مسلم بادشاہوں کے دور میں دوسرے لوگوں پر ہوئے ظلم کے بارے میں بھی کھل کر لکھا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری یہاں ویڈیو اسٹوری ختم ہوتی ہے یہ ویڈیو اسٹوری آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کا اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملیں پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ